رفیل سعودے کو لے کر راہل گانڈی نے رفیل مسعودے پر ٹوٹ کر کے کہا کہ پردھان منتری نریند موڈی اور ادیوگ پتی انیل امبانی نے سینٹ روپ سے رکشہ بلو پر ایک لاکھ تیز ہزار کرو روپے کی سرجیکل سٹرائک کی پردھان منتری موڈی اپنے ہمارے جوانوں کی شہادت کا اپمان کر رہے ہیں آپ میں اگر بھارت ماتا کو دھیان میں رکھا تمام چیزوں کو کیا ہوتا تو شاید یہ استثیتی نہ بنتی ساتھی راہل گانڈی نے آروپ لگائے ہیں پردھان منتری نریند موڈی پر سیدھے طور پر اور کہا ہے کہ بتا دے کی رفیل قرار میں ایک فرنچ میڈیا کمپنی نے کثت طور پر فرانسیسی راشپتی فرانسوہ اولاند کے حوالے سے جو رپورٹ پرکاشت کی تھی اور اس رپورٹ میں ساتھ طور پر اولاند نے کہا تھا کہ بھارت سرکار نے سجھایا تھا ریلائنس گروپ کا نام ہے اور ایسے میں اس مددے کو لے کر کانگرس پارٹی کی طرف سے سیدھے طور پر راہل گانڈی نے انیل امبانی اور پردھان منتری موڈی کو نشانہ پر لیتے ہوئے ٹوٹ کیا اور راہل گانڈی نے ساتھ طور پر کہا یہ ہمارے شہیدوں کا اپمان ہے بھارت سرکار نے انیل امبانی کو ریلائنس گروپ کی ایویشن کا ساجدار بنانے کا پرستاف دیا تھا اور اس نئے خلاصے کے بعد وپکش کو موڈی سرکار پر نشانہ ساتھنے کے لیے ایک نیا موقع مل گیا سرچکل اسٹرائک بتایا راہل گانڈی نے رفیل مسودے پر فرانسوہ اولاند کے بیان کے بعد راہل گانڈی نے سیدھے اس موقع پر پردھان منتری موڈی اور انیل امبانی کو نشانے پر لیتے ہوئے کہایا ہے کہ یہ ہماری سینہ کے اوپر ایک سرجکل اسٹرائک تھی جس کو پردھان منتری نے اپنے کاروباری دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا اور راہل گانڈی نے سیدھے سیدھے بی جے پی سرکار کی منشاہ پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ انیل امبانی اور پردھان منتری موڈی کے نجی سنبندوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس ڈیل کو کرانے کا آروب بھی لگایا ہے اور رفیل مدے کو لے کر کانگریس لگاتار موجودہ سرکار اور خاص طور پر سیدھے پردھان منتری نریند موڈی کو نشانے پر لے رہی اور اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے سی اے شی کے پاس تک کانگریس کا پریجنی دی منڈل جا پہنچا اب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ہے حالانکہ اس مدے پر موجودہ سرکار کی طرف سے کوئی سپشٹ طور پر صفائی نہیں آ پائی ہے اور یہ پورا مسودہ جس طرح سے سامنے آیا اس کے بعد رفیل ویمان کے قیمت کو لے کر لگاتار کانگریس پارٹی سوال اٹھا رہی ہے کانگریس کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ یو پی اے کے دوران جو قیمت ہم نے تیہ کی گئی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ قیمت پر اب رفیل ویمان خریدے گئے موڈیشا کے دورے پر گئے پردھان منتری نریند موڈی نے آج تلچر کے ارورک پلاند کا ادھخاتن کیا ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے پردھان منتری موڈی ویپکش کو نشانے پر لے کا جم کر بڑسے انہوں نے پورورتی سرکاروں پر راج کے لوگوں کے ہتوں کی اندیکھی کرنے کا آروپ لگایا پردھان منتری نریندر موڈی آج ارورک کار کھانی کے آدھا شیلہ رکھی اسی دوران جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے پیم موڈی نے کہا کہ آج سے دو سال پہلے لوگ سوچتے تھے کہ کیا یہ فیکٹری دوبارہ شروع ہو پائے گی میں خوش ہوں مجھے کارے کرنے کا سو بھاگیا ملا آگیون نے کہا کہ میں جب ایسے کارے کرنے میں چاہتا ہوں تو پروڈکشن کے ڈیٹ پوچھتا ہوں انہوں نے مجھے چھتیس ہفتے بتایا ہے میں آپ کو وشواز دلاتا ہوں کہ 32 ہفتے میں آ کر دوبارہ آپ کو اسے سوپ دوں گا پنندردار کا کاریہ پرارہ کر رہا تھا تو مجھے سارا میپ پڑھ رہے دکھا رہے تھے تو میں نے ہمارے بھارت سرکار کے سب لوگ اس کام میں جو جھٹے ہیں ان کو پوچھا کہ بتاؤ بھائی پروڈکشن کب شروع کروگے اتپادن کب پرارم کروگے کار کھنے کا کام کب پورا ہوگا انہوں نے مجھے بازہ کیا ہے کہ چھتیس مہینے کے اندر کام پورا کر دیا جائے گا تال کےر کے میرے پیارے بھائیو بھانو میں آپ کو بسواد دلاتا ہوں کہ چھتیس مہینے میں کام پورا ہونے کے بعد میں سویم پھر ایک بار آپ کے بیچ آؤں گا اور اس کا اللہ کارپن کروں گا اڈیسٹا میں تالچر پلانچ کی نیو رکھتے ہوئے ایک طرف جہاں پردان منتر نیندر موڈی نے اس سے ہونے والے پورششتر کو فائدے کے بارے میں بتایا تو وہیں دوسری طرف انہوں نے پیچھے چار سالوں کے دوران سرکار کے کاریوں کی اپلپتیاں بھی لوگوں کو گھنوائی تین تلاک پر ادھیش کو سرکار کا بڑا فیصلہ بتاتے ہوئے پیر موڈی نے کہا کہ دشکوں سے جس کی آفشکتہ تھی سرکار نے اس پر تین دن پہلے فیصلہ لیا ہے ہماری سرکار نے جب لوگ سبھاں میں تین تلاک سے جڑا کانون پاس کریا تو اسے راج سبھاں میں روکنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم مسلم بہنوں بیٹیوں کو اس کو پرسا کے چنگل سے نکالنے کے لیے سنکل پہ بد ہے پرتی بد ہے اب تین تلاک پر اوڈیننس اجیادیس لے کر لاکر اس گیر کانونی گوشت کر دیا گیا پیم موڈی نے آگے کہا کہ کوئی بھی سرکار ووٹ کھونے کے ڈر سے تین تلاک کے بارے میں بات کرنے تک کو رازی نہیں تھی لیکن اب اسے اویت کوشش کر دیا گیا ہے تاجیر پلانٹ کی سوگات کے ساتھ ہی پیم نے آگامی چناؤں کے لیے ووٹر کو ساتھنے کی بھی کوشش کی ناشنل ڈیل تو وہیں آندر پردیش میں ایک اسپیکٹر نسطہ روٹ ٹی ٹی پی کے ایک سانسط کو زبان کارٹنے کی دھمکی دی ہے سانسط پر نشانہ ساتھتے ہوئے پولیس اسپیکٹر نے کہا کہ اگر وہ پولیس فورس کا منوبل گرانے کی بات کریں گے تو ان کی زبان کارٹ دی جائے گی اند پورم زلے کے قادر کے اسپیکٹر مادھاو نے شکروعار کو پریس کانفرنس میں چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ابھی تک سیم بڑھتا ہے بھوشو میں اگر کوئی حد سے پار جا کر پولیس کے خلاب بات کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے ہم اس کی زبان کارٹ لیں گے سابدھان رہو اس پر تیکھی پرتکریہ دیتے ہوئے سانسط جیسی دیوکر ریڈی نے پولیس اسپیکٹر کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زبان کٹوانے کے لیے کہاں آئیں دراصل تاڑی پتری کے پاس ایک گاؤ میں ایک جھڑپ کے دوران ریڈی نے پولیس پر گھٹنا ستھل سے نپذکوں کی طرح بھاگ جانے اور اسططی کو نیانترن میں نہ لا پانے کا آروپ لگایا تھا آندھ پرتیش میں پولیس اسپیکٹر کی دھمکی سانسط جیسی دیوکر ویدھائکوں کی زبان کٹنے کی دھمکی پر اب ایک بار پھر جھڑپ شروع ہو گئی ہے سیاسی جھڑپ ہے اور تیڈی پی کے ویدھائک کی طرف سے آپ سیدھے طور پر اسپیکٹر کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ کہاں آئیں اور جس طرح کے آروپ ویدھائک کی طرف سے لگایا گیا تھے پولیس محکمے کے اسپیکٹر اس سے آہت تھے اور اس کو لے کر ان کی طرف سے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آیا دکشن کشمیر میں آتنکیوں کے دورہ شکروعار کو تین اسپیو کی ہتھیا کی جانے کے بعد سرکشا بلوں نے آتنکیوں کو کھوجنے کے لیے بڑا سرچ ابھیان چلایا ہے سرکشا بلوں نے دس گاؤں کی گھرابندی کی اس میں پلواما کے آٹھ اور شوفیہ کے دو گاؤں شامل ہے گھرابندی اور سرچ آپریشن کے دوران دکشن کشمیر کے شیرمال چھیتر میں یوباؤں اور سرکشا بلوں کے بھی جھڑپ کی بھی خبر آئی اور اس جھڑپ پہ چھے لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی سوشنا ہے جمعوں کے شوفیہ جھلے میں تین پولس کرمیوں کی ہتھیاں سے پیدا ہوئے تناؤ کے بیچ باندی پورا میں سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے یہاں باندی پورا جھلے کے سملر گاؤں میں سینہ کے جوانوں نے گھیرے بندی کر آتنکیوں کے خلاف ابھیان چھڑا ہے گروہوار کو دو آتنکیوں کو مار گرانے کے بعد شکروہوار کو بھی دونوں اور سے گولے باری ہوتی رہی جبکہ سرکشا بلوں نے تین اور آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا پولس کے مطابق راشی رائیفول راجے پولس اور سی آر پی ایف کی سپیشل آپپریشن گروپ نے جیسے علاقے میں دبش بڑھائی آتنکیوں نے ان پر گولیاں جلا دی اس کے بعد سرکشا بلوں کے اور سے جوابی کاروائی کی گئی جس میں ایک کے بعد ایک آتنکی ڈھیر ہوتے گئے اس موڑبیڈ میں اب تک پاچ آتنکی مارے جو چکے ہیں پاچو آتنکیوں کے شب برامت کر لیے گئے ہیں جن کی پہچان بھی کی جو رہی ہے گوار طلب ہے کہ شکروہوار کو آتنکیوں نے چار اسثانے پولس کرمیوں کو ان کے گھر سے اگوا کیا اور ان میں سر تین کی ہتیا کر دی آتنکیوں نے ایک پولس کرمی کو چھوڑ بھی دیا جن تین پولس کرمیوں کی ہتیا کی گئی ہیں ان میں دو ایس پیو اور کونسٹیبل شامل ہیں جبکہ فیاض احمد بھٹ کو آتنکیوں نے چھوڑ دیا ہے وہیں دوسری اور سیما پار سے بھی سیزوائر کی کھٹناوں پر ویران نہیں لگ سکا گھاٹے کے اندر اور سیما پر دونوں ہی اور سرکشہ بلوں کو چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آتنکیوں کی گھس پیٹ اور گھات لگا کر کیے گئے حملوں کے آنکڑوں میں لگتار اصلافہ ہوا ہے بیٹے دینوں ہی پاکستانی سینا نے سیما پر بیشتر کے جوان نرینجو سنگھ کی ہتیا کے بعد ان کے شو کے ساتھ بربردہ کی تھی جس کے بعد سے دیشبر میں پڑوسی ملک کے خلاف گھسا ہے پاکستان کے اور سے وزیش منٹری ستر پر ملاقات کی پیشکست کرنے اور بھارت کے اور سے پیشکست سویکار کی اجانے کے محض چوبیس گھنٹے کے اندر ہی بھارت نے اس ملاقات کو رس کر دیا پاکستان سمٹیت آتنکیوں کی سرکشہ بلوں کو نشانہ بنایا جانے کے بعد بھارت نے ایک قدم اٹھایا ہے ناشر ڈر چلے بڑھتے آگے اتہ پردیش بجلی ویبھاک کے جونئر انجینئر آج ایک دیوستی بھوک ہڑتال پر رہے ہیں بجلی کرمچاریوں کی یہ بھوک ہڑتال سیلری صوبے میں خالی پڑے اور ابھینتاؤں کے پس سمیت کئی مانگوں کو لے کرتی جونئر انجینئر لگاتار پچھلے چار دنوں سے سرکار کی نیتی کے خلاف روض پردرشن کر رہے ہیں اگر سرکار نے ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا تو وہ سرکار ستمبر اور پھر دو اکتوبر کو کارے بہشکار کر اور تالیس گھنٹے کا ساموہت اپواس کریں گے ہم لوگ کی پرموک مانگ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا گریٹ پر ایک ایک دو ہزار چھے سے بیانسو کی جبہ پر چیاریس سو دیا جائے اس سے پہلے ایک ایک سولہ سے چیاریس سو گریٹ پر دیا ہے کیونکہ ہم لوگ کی پرموک مانگ تھی اڑتہالیس سو اڑتہالیس سو نہیں دیا گیا اس کے بدلے چیاریس سو دیا گیا اور اس میں پربندن دوارا آشواسن دیا گیا تاکہ آپ کو چیاریس سو ایک ایک چھے سے دیں گے لیکن اس کو اپنی دے کر کے اوارا بیانتاؤں میں کافی گوش بیابت ہے اور یہی پرموک بندو ہے اس کے لامہ دو بندو اور ہیں ہمارے لیکن وہ سیکنڈری ہے پرائیمری پوائنٹ ہی ہے کہ ہم لوگ کو اپریٹ بیتن ایک ایک دوہزار چھے سے دیا پردیش کے سبی جنپدوں میں چوبیز گھنٹے کا ساموہی کوپواز کا کارکرم رکھا ہے ہمارے شنگٹن کی کچھ پرموک جو مانگے ہیں ہماری ایک ایک دوہزار چھے سے گریٹ پی چیالیس سو لاغو کرنا سمی ود بیتن بان لاغو کرنا اور اس کارپوریشن میں لگ بھگ اٹھارہ سو پد جو اور عوینت ہوں کے رکھت ہیں جس جو آؤٹ سورٹن کے ماد سی بھرشت آچار کیا جا رہا ہے مشن مینیجر پرباری اور عوینت کی بھرشت کر جو بھرشت آچار کی پرانالی چلی ہے اس کو خط کرنے کی ہماری سنگٹھن کی پورجور مانگ ہے کہ جو رکھ پد ہیں انہیں بھرا جائے تو اڈیشا میں ہاہا کار مچانے کے بار دیش کے باقی حصوں میں اپنا اثر دکھا رہا ہے چکرواتی توفان دیش اڈیشا کے ملکانگری میں قہر بر پایا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں لگ بھگ تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوای چل رہا ہے اڈیشا میں تواہی مچائی دیئی تواہی جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اس کی رفتار حالا کی کم ہو رہی ہے لیکن اس تواہی شنیوار کو آٹھ راجیو میں بھاری بارش کا الٹ بھی دلی پشمی بنگال 36 گڑ آندر پردیش مدی پردیش مہاراش میں بھی دیئی کی وجہ سے بادل بڑھتے ہیں اور پارش لگ آتار ہو رہی ہے موسم ویبھاد کی ماننے تو شنیوار کو بھی اوڈیشا تلنگانا جھار کند 36 گڑ مدی پردیش مہاراش اور کناطق میں بھاری بارش ہو سکتی ہے یعنی آدھے ہندوستان پر توفان کا اثر دکھے گا دیئی توفان کی چپیج میں آدھا ہندوستان ہے گوپال پر پر پہنچا آٹھ راجیوں میں بھاری بارش اور بھوس خلن کا بھی موسم ویبھا کی طرف سے جاری کیا گیا ہے گھٹنا کے بعد اسطحانی پولس اور زلاپرش شاسن کی ٹیم موقع پر پہنچ کر رہا تو بچاو کارے میں جو شملا کے پولیس ادھک شک اوم پتی جام والا نے بتایا کہ ایک بچہ سمیت تین گھائل ویکتیو کو شملا کے روحورو اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے جہاں تینوں نے دم توڑ دیا موئی شاملی جنپد میں لڑکیوں کا گھر سے کالج جانا مشکل ہو گیا چھر لیکن پولیس کاروائے کے نام پر صرف آش واس دے رہی ہے دیش بھر میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو کے نارے دے کر یوز نائی چلائی جا رہی ہیں لیکن شاملی میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو ابھیان کے دعو کی پول کھل رہی ہے جہاں ایک پریوار اپنی بیٹی کو پڑھانا تو چاہتا ہے لیکن منچلوں کی چھہر چھار سے تنگ آ کر ایک چھاترہ نے کالج جانا بند کر دیا پیڑی چھاترہ کا آروپ ہے کہ چھہر چھار کے ماملے میں پیتی سولہ ستمبر کو تھانے جا کر آروپ کے خلاف تحریر دی تھی لیکن پولس نے کوئی کانونی کاریوائی نہیں کی جبکہ آروپ اُلتا اور پیڑیتا کو انجام بھگتنے کی دمکی دے رہا ہے پیڑیت پریوار نے سمات سے بھی پہلا کی ساتھ مل کر ایس پی آف پی آروپ پولس ادھکاریوں کے خلاف کانونی کاروائی مانگ کانونی کاروائی کاروائی جا رہی ہے ایک ایک اوڑی گاؤں سے تلیل آئی ہے جس کی شکایت کی چھاندین تھانا سر بھکی جا رہی ہے ہم میڈی کاروائی کر رہے ہیں ادھکاری گھٹنا اس طل پر پہنچے اور راہت اور بچاؤ کارے میں جڑ گئے زلہ اسپطال میں گھائلوں کے استدھی جاننے کے لیے زلہ ادھکاری سس پی سہیت تمام پرشاستنیک ادھکاری پہنچے زلہ ادھکاری راکیش کمار نے تازیہ لے جاتے سمیں کچھ ایوب کو پر تازیہ پر چڑھکا ہائی ٹینشن تار کو اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اسی وقت یہ حاصل ہوا ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ بے آنے سے 32 لوگ جھلز گئے مراشتان کے کشنگاڑ میں ٹول پلازا پر ایک ٹرک درگھٹنے اگست ہو گیا تیزی سے آتا ٹرک ٹول پلازا سے جا کر ٹکر آیا جس کا چوکانے والا ویڈیو سامنے آیا ہے ٹرک کافی تیز گتی سے جا رہا تھا اور ٹول پر آ کر بریک نہیں لگا پایا اس سے پہلے سے کھڑی گاڑیوں سے وہ جا کر ٹکر آیا ایک زوردہ آواز کے ساتھ یہ ٹکر ہوئی اس حاصل میں دو لوگوں کو گمبھیر چھوٹے آئی ہیں ٹرک کے ٹکرانے سے گاڑی میں موجود بیئر کی سبھی بوتلے سڑک پا جا کے گر گئیں جب ٹول پر بیئر سے بھرا ہوا ایک ٹرک ٹکر آیا تو پوری گھٹنا ٹول پر لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے اور سی سی ٹی وی میں اس درگھٹنا کو سابطور پر دیکھا جا سکتا ہے ٹکر اتنی زوردست تھی کہ ٹرک کے پر خچے اڑ گئے اور تین حصوں میں ٹرک بڑھ گیا اس حادثے کے وقت وہاں ٹول بوت کرمچاری اور ایک گاڑی بھی موجود تھی حادثے کے بعد اسطانیے لوگ بیئر کی بوتل اٹھا کر بھاگتے نظر بھی آئے رہا اسطان کے کشنگر میں یہ حادثہ ہوا ہے موسیقی